جان شیرخان پاکستان میں سکوش کے کھلاری اور دنیا بار سے انہوں نے سکوش کی میڈلز اور ٹرافیس جیت کر بڑے بڑے عزاز پاکستان کے نام کیے مگر جان شیرخان اب مسجد کے کونے میں سر جکائے نماز پڑھے اللہ سے دھوا کر رہے اور ذینی حالت ذینی توازن کھو بیٹھے ہیں وہ ان کی حیثیت اب صرف اور صرف ایک پاگل مجنو کیسی ہے کھیل کی دنیا میں جان شیرخان کا نام کون ہی جانتا جو لوگ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے کے عادی تھے وہ یقینا جان شیرخان کے نام سے بھی بہت بھی واقف ہوں گے جان شیرخان پاکستان میں سکوش کے کھلاری اور دنیا بار سے انہوں نے سکوش کی میڈلز اور ٹرافیس جیت کر بڑے بڑے عزاز پاکستان کے نام کیے پچاس سالہ دور کا اختتام ہوا اور آج کل ان کی ایک ویڈیو ایک تصویر ایک تحریر کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے اور اسے عبرت بنا کر سامنے رکھا جاتا ہے معاملہ کیا تھا اس پر بات کریں گے میں ہوں گار بگا اور آپ دیکھیں پرنٹی سیون نیوز ایچ ٹی اگر ابھی راکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پونٹی رہیں اور اس طرح کی رسرچ آپ تک ہم پہنچانے کے قابل رہیں جان شیر خان سکوش کے ایک لاری تھے انہوں نے دنیا بار سے سکوش کے بڑے بڑے مقابلے جیتے پاکستان کے نام کیے اور آج کل وہ کن خلات میں ہیں ایک یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر میں جان شیر خان کے اوپر یہ لکھا گیا کہ جان شیر خان جو کہ ایک اپنے جوانی میں ایک ایسے گبرو نوجوان تھے ایک ایسے خوبصورت نوجوان تھے کہ کہیں بھی جاتے تھے تو لڑکیوں کی لائنز لگ جاتی تھی ان کے آٹوگرافز لیے جاتے تھے لڑکیاں ان سے بات کرنا پراؤڈ فیل کرتی تھی مگر جان شیر خان اب مسجد کے کونے میں سر جھکائے نماز پڑھیں اللہ سے دھوا کر رہے زینی حالت زینی توازن کھو بیٹے ہیں وہ ان کی حیثیت اب صرف اور صرف ایک پاگل مجنو کیسی ہے اور وہ جو مسجد میں بچے آتے ہیں ان کے لیے تفریقہ سامان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ساتھ یہ لکھ کر جو اختتام کیا گیا اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ اپنے اچھے وقتوں میں برے وقت کی تیاری کریں اور برے وقت کو یاد رکھیں کل جس جان شیر خان کو ائرپورٹس پہ لڑکیاں گیر لیتی تھی آج اسے کسی چیز کی ہوش نہیں اسے ایک ایسی زینی بیماری ایک ایسا آرزہ لاحق ہو گیا ہے جو محمد علی باکسر کو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی باکسر کو ایک ایسی زینی بیماری ہو گی تھی جس میں ان کی گردن ان کے ہاتھ رک نہیں پاتے تھے اور یہ بیماری لا علاج ہے اس کا علاج ابھی تک دیافت نہیں ہوا اور اسی بیماری کو جان شیر خان کے ساتھ منصوب کیا گیا جان شیر خان کے اوپر جب ریسرچ کی گئی یہ ویڈیو سامنے آئی تو جب تھوڑا سا دیکھا گیا تو جیو سپورٹس نے اس پر سٹوری کی جان شیر خان ہدھ سامنے آئے انہوں نے موقف دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں صحیح سلامت ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں دوزار ایک میں وہ سکوچ سے ریٹائرڈ ہوئے دوزار گیارہ میں ان پر یہ بیماری کا الزام لگایا گیا جبکہ جان شیر خان کو دوزار بیس میں کیپی کی گورمیٹ نے وہاں کے سکوچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا اور وہ اس وقت سکوچ ڈپارٹمنٹ کو ایز ای کوچ کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ بالکل صحیح مند ہیں ان کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے بات کہنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے چند ویوز کے لیے اپنی چند پی آر کے لیے ایک چھوٹی سی پی آر کے لیے اپنی ویڈیو کے تھوڑا سا چلنے کے لیے آپ اس قدر گٹیا پروپ گنڈا کرتے ہیں اور ایک انسان پر اس طرح سے الزامات لگاتے ہیں اس کو پاگل تک ظاہر کرتے ہیں اور جان شیر خان جو کہ اس وقت بالکل صحیح مند تندرست اپنی ایک نارمل اور پہترین زندگی گزاریں ان کو آپ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں ان کی عبادت میں گزارے کے لمحات کو آپ ایسے پر ریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کچھ ذہنی توازن کھو چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اللہ کے حضور حضر ہوتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کو وہ اپنے طریقے سے ہی وہاں پہ پیش ہوتا ہے تو جان شیر خان بھی اسی کسی انداز میں اپنے اللہ کے سامنے پیش تھے اور وہاں پر دعا مانگ رہے تھے جسے ریکارڈ کیا گیا جس کے تصاویر بنائی گئی اور پھر ایک جوٹھی اور ایک ایسی تحریر لکھی گئی جس کو اب حقیقت جاننے کے بعد سوائے اس پہ افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا میری گزارش آپ تمام سوشل میڈیا انفرونسر سے تمام یوٹیوبر سے اور تمام کونٹنٹ کریٹر سے یہی ہے کہ خدا رہ اگر کوئی آپ سٹوری کرتے ہیں کوئی ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں شاید آپ کی ایک سٹوری آپ کے چند لائکز آپ کے چند ویوز کسی کی دل ازاری کا سبب بن سکے جان شیرخان جنہیں دنیا بھر میں مانا جاتا ہے دنیا بھر میں انہیں فالو کیا جاتا ہے ان کے فینس کے لیے ایک تکلیف دے لمحات آپ کریٹ کرتے ہیں اپنے چند ویوز کے لیے خدا رہ ان چیزوں سے باز رہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول اٹھیں اللہ لکھے پانچے